بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے بس میں یہ دعا کرتی ہوں اپنے پیارے اللہ سے کہ اللہ پاک جو بھی جہاں کہیں بھی رہتا ہے اللہ پاک ان کو خوش رکھنا اللہ پاک ان کو بیاد رکھنا میرے پیارے اللہ سب کی مشکل حسان فرما جن کے بچے ہیں بیٹھی ہیں ان کے فرضہ دعا ہو جائیں اللہ پاک ہر کسی کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ پاک سب کو تندرستی والی زندگی دے تو آمین تو کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی تو صبح کا ٹیم ہے تو گھنے گھنے بادل بن گئے ہیں تو کبھی جے بادل نظر آتے ہیں تو کبھی جے دھن نظر آتی ہے کل صبح کو تو بہت زیادہ دھن تھی پر آج بادل لگ رہے ہیں تو صبح صبح گھنے صبح کو ہوتا ہے پھر بہت کم ہو جاتا ہے جسے روٹی نہیں بن پاتی تو روٹی تو میں نے صبح صبح بنا لی ہے تو یہاں سے پوچھا بھی کر لیا ہے تو یہاں پر جھاڑ بھی دے دیا ہے تو اب میرے وہاں برطن پڑے ہیں بس وہ دھونے ہیں تو ڈوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ سردی تھی تو وہ ایسے ہی بیٹھا تھا ویسے تو رات کو باہر چلا جاتا تھا رات کو ہمارے پاس دن کو جانے کے کھانے کھانے کے لیے آتا تھا تو رات کو باہر رہتا تھا بہت زیادہ ٹھنڈ تھی تو جہاں ایک ہمارے پاس کلین کا ٹکڑا تھا اس پر یہ بیٹھ گیا تھا تو پھر چرپائی میں نے رکھ کر چرپائی ہم ابھی استعمال نہیں کرتے جیسے ہی پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو ادھر ادھر سے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ گرم رہے بہت تھنڈ ہوتی ہے نا تو جیسے ہی اچھا موسم ہوگا تو یہ چرپائی بھی دھولیں گے اور کپڑے بھی دھولیں گے تو ابھی تو یہ بہت تھنڈ ہے ہر چیز پریشان ہے پکھی پرندہ پریشان ہے جانور پریشان ہے نہ جانے وہ لوگ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے جہاں برہباری ہوتی ہے وہ ملک بھی تو ہے جس ملک میں وہ بھی نہیں ہوتا سورج بھی اتنا جلدی نہیں نکلتا چھے ماہ بعد نکلتا ہے تو وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے بھئی ہم لوگ تو نہیں کر سکتے ہم لوگ بس ایسے ہی آدھی ہیں دھوپ اچھی لگتی ہے دھوپ میں کپڑے سوک جاتے ہیں کتنے دن ہو گیا ہے میں نے کپڑے دھوئے تھے وہ بھی ابھی گلے ہیں تو یہ جہاں تو بس ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے لہ پاک دھوپ ہو بس پھر یہ سہولت ہونا انسان کے پاس کپڑے سکانے والی مشین ہو اور ہیٹر بغیرہ گھر میں ہو تو پھر بھی تھنڈ کم لگتی ہے یہ سہولتیں ہونا تو پھر بھی تھنڈ کم لگتی ہے اگر یہ سہولت نہ ہو تو انسان پھر تھنڈ میں بہت مشکل سے ہی گزارہ کرتے ہیں پکھی پرندے باہر ڈوگ ڈوگ کے واز آ رہی ہے اوپر وہاں کاؤں بیٹھے ہیں تو بس تھوڑا سا جہاں میں نے دانہ رکھا تھا وہ لٹھے آئے تھے وہ کھا گئے تھے صبح صبح ہر چیز کو ہی کھانا ہی ضرورت ہوتا ہے ابھی برطند ہوتے ہیں کھانا تو میں نے بنا لیا ہے بس یہ جو ہے ادھر بیٹھا ہے ان کپڑوں میں چھپا وہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ دھوپ نکل آئی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب دھوپ نکلتی ہے جہاں پر یاسن بیٹھا ہے اپنی گیم کا لگا ہوا ہے تو چرپائی جو ہے ہم یہاں پر کھیچ لیتے ہیں دھوپ کے لئے دھوپ سے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اس ڈوگ نے بھی خوب دھوپ پر بیٹھ کر یہ بھی خوش ہو رہا ہے دیکھیں اب سوئے گا ہر چیز ہی خوش ہوتی ہے جب سردی کم ہوتی ہے تو جہاں پر میں چاول بنا رہی ہوں تو پیاس بھی برون کر لیے ہیں اس میں ٹرماتر بھی ڈال دیے ہیں نمک مسالہ بھی ڈال دیا ہے تو جیسے بھی جے فرائی ہوں گے نا تو آلو ڈال دوں گی آلو والا چاول ہم لوگ زیادہ وہ گھر میں بناتے ہیں جو کچھی باس پتی تر ٹوٹا ہوتا ہے نا تو دو سو ارپر میں وہ کلو ملتا ہے وہ ہی بناتے ہیں زیادہ ہم گھر میں نا آلو جیسے بھن جائیں گے تو پانی ڈال دوں گی تو جی بن گئے ہیں چاول دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں دیکھیں بے